اس وقت ہم بہدرگڑ میں ہیں یہاں اگرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے چرچہ کریں گے ان تین قانونوں پر سرکار کی ہٹھرمیتہ پر اور اب تک ہوئے جو دعوے کی جا رہے ہیں سرکار کی طرف سے کہ ہم باچیت کر رہے ہیں سنسودھن کے لیے تیار ہیں اور پھر اس طریقے کی جو باتیں آ رہی ہیں ان پر کھل کر چرچہ ہم کریں گے سر سواگت ہے آپ کا تو تھوڑا سا آپ بتائیں یہ تین جو قانون ہیں وہ کسان کے لیے خطرناک کیوں ہوں گے یہ تین قانون کے اندر شروعی نمی بیاکیا کریں گے تو بہت ٹائم لگے گا ہم شورٹ میں بتاتے ہیں جیسے کنٹیکٹ فارمنگ کا ہے گا کھیتے کا قانون جو ہے پہلے سے پھیل ہوا ہوا قانون ہے ادھر اپلیمنٹ ہوا تھا وہ فیل ہو گیا جیسے پیپسی کا ایک لگا ہے ہمارے کا فیکٹی لگا ہوا ہے اس نے کنٹیکٹ کیا تھا ٹماٹروں کا مرچوں کا آلوں کا اتھرین نے کنٹیکٹ فیل ہوئے ہیں بانسپتی کا بھی کنٹیکٹ ہوئے جو کنٹیکٹ فارمنگ ہے وہ پہلے پنجاب میں کام جاب نہیں ہوئی دوسرا جو کھلی مڈی کا لے کر رہا ہے وہ پیرلل مڈی مارکیٹ ہمارے مڈی کے سسٹم ہے ہریانہ اور پنجاب میں کوئی اتنا مڈا اچھا مڈا نہیں ہے اچھا چل رہا تھا اس میں تھوڑی بہت سوڈ کرنے کی ضرورت تھی اس کو اور اچھا منانے کے لئے تھوڑا بہت آس میں مینڈ مینڈ کرنے کی ضرورت تھی لیکن یہ لوگوں نے بجائے اس میں مینڈ مینڈ کرنے کے ایک پیرلل مارکیٹ لے کر آگے پرائیوٹ مارکیٹ لے کر آگے وہ پرائیوٹ مارکیٹ کو سہولت دے دیا وہ سہولت دے کہ اس میں ٹیکس کی شوٹ کر دی تاکہ وہ جب پرائیوٹ مارکیٹ آگی ادارہ آگے تو سرکاری ادارے کو کھا جاتا ہے آپ کو پہلے پتہ ہے جیسے پرائیوٹ سکول کھولے ہیں تو سرکاری سکول کا ناز کر دیا پرائیوٹ بسیں چلے ہیں تو سرکاری بسوں کا ناز کر دیا پرائیوٹ اور سرکاری ادارے کے بیچ میں کمپیٹیشن ہوتا ہے جب بھی وہ پیرلل آتا ہے تو سرکار کی اس کو پروفٹ دینے کی منشاہ ہوتی ہے ان کا ارادہ ہوتا ہے وہ دیکھ رہتے ہیں تو اس کو آپ کرنے کے لئے ان کو سہولت دیتے ہیں اس کے اوپر کنڈیشنل لگاتے ہیں ایسے وہ فیل ہوتا ہے ایسے ہی جو کھلی مارکٹ نئی مارکٹ آئی ہے جو سرکاری مارکٹ کو فیل کر کے ایک دم منمانی کے اوپر ایمیس پی کے بارے چاہے بے شک جتنا مرضی کہیں بھی ایمیس پی رہے گی رہے گی کیا جب خریدینسی نہیں آئے گا خریدینسی تب آئے گا جب ناز مارکٹ میں آئے گا جب مارکٹ میں نازی نہ آیا تو خریدینسی کیسے آئے گی جو خریدینسی نہیں آئے گی تو اس کا مطلب فوڈ سرکھ ہے کا سوال کھڑا ہوتا ہے فوڈ سرکھ ہے جو ان کے ہاتھ میں کارپوریٹ سیکٹر کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو پہلا قانون ہے وہ ان کو بندھار کر لے کے آگے دیتا ہے جتنا مرضی بندھار جمع کر لیں وہ منڈی ان کو دے دی منڈی کے بعد ان کو بندھار بھی دے دی یا گزام بھی دے دی جتنا مرضی جمع کر لیں بجار مارکٹ میں اس کے جو ہے کھیتی کی آمدن کم ہوگی کھیتی کی آمدن کم ہوگی گھر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو کھیتی کو جب کھیتی آمدن سے نہ اس کی گھر کی ضرورت پوری ہوئی تو جمین بیچے گا اور کیا کرے گا اس لیے یہ کنون ہے تو اکسانوں کی روٹی کا مسئلہ ہے جمین چلے گی تو ہماری روٹی چلے گی اس لیے یہ کنون اتنے خطرناک ہے جی سب کے سمجھ میں آگے جو نئی پیڑی آئی ہوئے سارے نوجوان حصہ پڑے لکھیں ہیں ان کو اے نہیں بھی کنونوں کے لیے ہے اٹھ کے آگے اتنے مجھے پہلے بھی یہ جانتے ہیں کھیتی کنونوں کے آنے سے پہلے بھی تو کسانوں کا بہت مادہ حال تھا روز تین تین کدکشی ہوتی ہیں اور کھیتی تو پہلے گھٹے بڑا ہے اور اب یہ گھٹے بڑے کو گھٹے سے نکالنے کے لیے یہ اندولن کیا لیا نہ بانس رہے نہ بنسری بجے وہ جمین ہی ختم کر دو بھی کسان نہیں رہے گا کسان نہیں رہے گا کسان اندولن ختم ہو جائے گا یہ ان کی پالسی ہے جس کو ہم لوگ سارے سمجھ کے اس لڑائی کے مدان میں آئے ہیں تو کیا وکلپ کیا قانون واپس ہو یا پھر سنسودن سے بھی کوئی گنجیس ہو جائے جو واجی باتیں اس میں اڑھ ہو جائیں امینڈمنٹ کی تو بات ہی نہیں سنسودن کی بات کیوں جب یہ بات مانتے ہیں بھی یہ قانون بہت اچھے ہیں جب ہمارا ارگومنٹ ہوئے ڈائلاؤگ ہوئے ان کے ساتھ تو اس میں یہ مانگے کہ قانونوں میں فرق ہے جب فرق بڑی نقص بڑی چیز ہے تو حق کیوں لے گا کیا جرورت ہے آپ کا مال بیچنے ہیں یہی بیچتے ہیں آپ کو کیمرہ بیچنے ہیں ہم بولتے ہیں بھئی کیمرے میں نقص ہے آپ بولیں بھائی نقص تو ہے دس روپے کام دے لو پر لے جاؤ ہم کیوں لیں گے یہ تو ہماری مرجی ہے جو قانون کے اندر نقص ہے تو نقص بڑی چیز ہمارے پر ٹھوستے کیوں ہیں اس کا کوئی جواب نہیں سرکار کے پاس اس لئے قانون آپ کے نقص بڑی چیز ہے جو اپنے پاس رکھو ان کو باپس لے لو ہمیں باپ گھر کو بھیجو بار بار باچیت کی ٹیبل پر آتے ہیں جی کر آتا ہے کہ باچیت ہوتی نہیں ہے صرف سمیہ کو جایا کرنے کی باتیں ہیں تو حل کیسے نکلے گا جایا تو ہم نہیں کرتے جایا ہماری بات میں دام ہے ایسا کریں کوئی دو سرکار بولے بھی ایک کمیٹی ہے جو دونوں کا پاک سے سن کے فیصلہ کر دی ہمارا پروسہ ہونا چاہیے اس کے اوپر وہ مارا دونوں کا ڈائلوگ سن کے فیصلہ کر دی ہم ادارنے دے کر ان کو بات ان کے پاس بات نہیں رہتی کوئی بولنے کے لیے جب ہم ادارنے دیتے ہیں کہ یہ مارڈل جو آپ لاغو کر رہے ہیں ہمارے پر یہ جہاں بھی جس بھی دیش میں کیا ہے وہ پھیل ہوا ہے کنیڈا میں امریکہ میں ان میں مارڈل پھیل ہوا ہے اپنے ہندوستان میں اگر اپنے بیہار میں کیا ہے وہ ہمیں پھیل ہوا ہے یہ مارڈل اچھا نہیں ہے اس لئے ہمیں یہ قنون نہیں چاہیے ان کی ہمیں جرورت نہیں تھی جو آپ ہمارے پر ٹھوس رہے ہیں تو بات تو پھر حل نکڑے گا اگر سرکار بات کرتی ہے بات کرنے کے بعد مان بھی جاتی ہے بھی ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے پھر باب سکن لیتی سمجھ میں نہیں آتی کیا لگتا ہے جو دو تین گھرانے آپ گنواتے ہیں اڈانی امبانی یہی ہیں اس کے پیچھے یا پھر انتراشتی لیول پر کچھ بہت بڑی لوبنگ ہے ارے بھائی آپ پڑے لیکھے لوگ ہیں سارا دن چینل وڑے رہتے جانتے تو آپ سب کچھ ہیں لیکن میرے موزے کہانا جاتے ہیں یہ دیش جو ہے ہمارا دیش نہیں ہے یہ دیش میں جو سرکاریں چون کر آتی ہیں بے شک ہماری پرچی کے ساتھ ہم چونتے ہیں یہ ہمارا چوننے کا تو ایک نام ہے یہ ہے بڑے بڑے کرانے سرمایہ دار لوگ کارپورٹ سیکٹر کے یہ سب ان کے ہاتھ میں ہیں ان کے ہاتھ سے ان کی منمانی کرتے ہیں ان کے لیے کرتے ہیں ان کے جریے بنتے ہیں ان کی مرجی سے ہی چونے جاتے ہیں یہ سب مودی صاحب کو پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا امریکہ میں پبندی لگی ہوئی تھی اس کو بھی یہ امریکہ میں نگوش سکتا پھر وہ امریکہ کو کب اچھا لگا جب ان کی منیتیوں کے پر پیرا دینے لگا جور سے مسلمانوں کا قتل عام کریا گجرات میں اس کے بعد میں اس کی بائی کٹ کیا امریکہ سے اس کے بعد میں جب اس نے ایک ٹاٹا کی فیکٹری لوایا کاروں کا نینو کار کا اس کا فیکٹری کے لیے جمین دیا شاتی ٹھوک کے دیا اب میں دیتا ہوں جمین آؤ تو کارپورٹ سیکٹر کا بشباش اتنے کے لیے اس نے کیا ایسا کیا پھر کارپورٹ نے اس کو اگے لے کر آیا ابھی ہے کارپورٹ سیکٹر کے لیے ہی کام کرتا ہے ہمارا تو نام ہی لیتا ہے دیش اتنی بڑی شکتی بن گیا سوا بن گیا دیش اتنی بڑی شکتی دیش بڑی شکتی کسے بن گا ایک نومی کی ٹھیک ہوگی تب ہی دیش شکتی بن گا ایک نومی تو ہماری ڈاؤن آ رہی ہے جی ڈی پی ڈاؤن آ رہی ہے بینک بیک گئے ائرپورٹ بیچ دیئے بندرگہ بیچ دیا کولے کے کھانا بیچ دیا بیچے گا کیا کیا بیچے گا بیچ کے کھانا ہے کہ دیش کو ریجرب بینک کے ریجرب کوٹے سے پونے دو لاکھ کروڑ رپیہ نکال کے کھا گیا جو امریجنسی میں برتتے ہیں ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا ابھی ہماری جمین ہے جو جس کے پر ہمارے بچے پنجاب حریانہ راجستان کے لوگ ہندوستان کے لوگ اپنی روٹی روزی کر کے کھا لیتے ہیں یہ بھی آپ کو نہیں اچھا لگتا ہماری روٹی ہمیں مانگتے بنانا چاہتا ہے یہ اتنی ماری نیتیاں سب کو ان کو لٹا دینا چاہتا ہے 80% جنتا کو مارنے کی نیتیاں دیری یہ کیسی development ہے کہ کیسا دیش مہا شکتی بنا رہا ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی مان لو کہ ان کانونوں کو ہم واپس بھی لے آئے آپ نے کہا کورپوریٹ کے ہاتھوں میں یہ جو ہمارے نیتاں کھیلتے ہیں کل پھر اور کانون آئے یہ کیا کسان اور جو دیش کے لوگ ہر روز سڑک پہ ہی رہیں گے ان چیزوں کے لیے رے بھائی اور ہمارے چارہ بھی کہا ہے کہاں جائیں گے جب ہمارے پاس سے جب کھوستا ہے ہم شڑکوں پر رہیں گے اس کے وغیر ہمارا کچھ بھی نہیں بجتا اندولن ہی ہمارا جبن ہے اگر اندولن نہیں کرتا تو ایک بات کے لیے آپ تیار رہے ہیں دیکھئے آپ میڈیا سے سمندھ رکھتے ہیں جو لوگ لڑنا نہیں جانتے وہ لوگ جینا بھی نہیں جانتے اگر اصلی جندگی جینا ہے تو لڑنا بھی پڑے گا بھیڑنا بھی پڑے گا ادھر ایک پنجابی دی کہاں بتایا ہے کہ ہاتھ بننے تو تک اڑیدہ کوئی ریشتہ بھی نہیں لیندہ ہاتھ جوڑے تو اسے کوش نہیں ملدہ ایتھے جو کوش ملوگا لڑکے ملوگا کھڑکے ملوگا سنگار شانل ملوگا پہلا بھی آئے ملے ہون بھی جیڑا ساڑے کوڑے ہے سرکار انہوں کھوڑنا چاہوں دی ہے آسی جیڑا سرکار کوڑے چلا گیا او باپ سکرانا چاہوں دی ہے اے اے لڑائی ہے سڑیل خیر کڑبی لڑائی ہے باتچیت سے ہی مان جائے گی سرکار یا پھر کچھ اور کڑے قدم کسانوں کو اٹھانے پڑیں گے کیا لگتا ہے آپ کا اب تک انباؤ اگر باتچیت سے ماننے بڑی ہوتی تو بھائی ہم کوں ہوئے یہاں پر آتے ہیں پہلی بات تو بات کرنے کے لیے تیاری عبیدر آنے سے ہوئی ہے پنجاب میں ہم نے اندولن لڑا ہے بات کا تو کبھی بات کی یہ ہی نہیں کہ ہمارے سے بات کرلو بھائی ابھی بات کرنے کی بات آئی ہے تو ابھی دو چار سیٹنگیں لگی ہیں مان بھی گئے پھر بھی مان نہیں رہے جب ایک بات کو ڈپیٹ ہو گیا ایک آدمی بیش میں ڈپیٹ ہو گیا ڈائیلوگ میں ڈپیٹ ہو گیا ڈائیلوگ میں یہ مان لیا ابھی ہاں جائے تمہاری بات ٹھیک ہے اس میں نقص تو ہے امیتشاہ نے بھی مان لیا ابھی نقص تو ہے جائے رمیڈمنٹ تو کر دیتے ہیں پھر کیا بات کیا ہے یہ گو کا مسئلہ کیوں یہ جتنی بھی لوگ بیٹھے ہیں ابھی میں بات کر رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچیوں سے لے کر کے بزرگ ماتاؤں تک جس کو چھوڑو اس کو بارود بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے قربانی کے لیے تیار بیٹھے ہیں کیا کرتے ہیں ایسا اتنی بھاؤنائے کوٹ کوٹ کے کیسی بھری گئے ان لوگوں میں یا پھر تکلیف ہے جو اکٹھا ہو گئی ہے ارے بھائی ہم نے نہیں ان کو برود بنایا جب کسی کی روٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں پاتی ہے وہ برود بنتے ہیں جب تک اس کے چلے کو ختم کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس ٹیم اس سے بڑی بات اور کیا ہوتی ہے یہ ہم نے نہیں چینلوں دریہ اخباروں کے جریعے ٹی ویوں کے جریعے جو سرکار کا رویہ دیکھ رہے ہیں اس میں ان کے گسے کی باونہ بھڑ رہی ہے اس لیے بولتے ہیں کہ ہم قانون رد کرائے کے بغیر نہیں جائیں گے سر زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا تھا میں ہی نہیں ہریانہ پردیس کم سکم پورے کا پورے یہ جاننا چاہتا ہے آپ کا جو سنگٹھن ہے وہ اور سنگٹھنوں سے تھوڑا سا الگ کام کرتا ہے الگ کا مطلب ہے کہ سنگھابل میں زیادہ ہیں جو ایک طریقے سے سنگھرشی لوگ ہیں مہیلاؤں کے سنگھیاں وہ سب سے زیادہ ہے ایک بڑا سنگٹھن ہے تھوڑا سا وستار سے اگر اپنے سنگٹھن کے بارے میں بتا پائیں تو ہمارے دسکوں دیکھو ہر سنگٹھن ہمارا ستکار جو سنگٹھن ہے کوئی شوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی ہریانہ کا ہے کوئی پنجاب کا ہے ہم ان کا ستکار کرتے ہیں ہم الگ جرور ہیں لیکن ایشو کے پر ہم مددے کے اوپر ہماری سب کے ساتھ سانچ ہیں کل ہم نے ساری جتھے بندیوں کے ساتھ میٹنگ کیا ہے اس میٹنگ میں ہم نے سہمتی دیا ہے بھی جو جواب دینا سرکار کو ان کے پتر کا اس کے اوپر ہم سب ایک اکمت ہوئے ہیں آگے کے لئے ہمارا ایسا یہ ہے اس اندولن میں کم سے کم منیمہ پروگرام پر ہم کٹھے ہیں ہمارے اینا کے ساتھ بھی پنجاب کے ساتھ بھی دوسرے لوگ جتنی سٹیٹیں کوئی لوگ ہیں ان کے سب کے ساتھ کٹھے ہیں جو ہمارا کام کرنے کا طریقہ کر رہا ہے دوسری جتھے مددیوں سے تھوڑا الگ ہے ہم لوگ ان کو بھی جگہ دیتے ہیں برابر جو ہمارے عورتہ ہے 50% حصہ ہے جب تک کہ برابر میں نہیں آتی تب تک کہ یہ لڑائی جیتی نہیں جاتی ہماری پولسی ہے ان کو بھی برابر جگہ دیتے ہیں ان کو ہم بہت دیر سے ڈونڈ رہے تھے ابھی ملے ہیں ہماری 30 سال کے بعد میں ان کے بغیر بھی لڑائی نہیں جیتی ہیں ہم سارے اپ ٹو فیفٹی ہیں اپ ٹو فیفٹی بارے تو مر جائیں گے پھر تو جتے بندی مر گئی جب تک ہمارے بارس نہیں آئیں گے تب تک جتے بندی آگے لیا سکتے ابھی یہ جے آگے ہماری بڑا پہ کی دنگو رہی آگے ہمیں کیا پروائے ابھی ہمیں ہمیں ہرانے والا کاؤن ہے 75 کا ہوگا ہمیں اور کتنے سال جوں گا جتنا جی لیا جی لیا بہت جی لیا تو بونس ہے اتنی جندگی میں ہم جاتے جاتے دیکھ لیا ابھی ہمیں ابھی یہ ہماری جو ڈنڈی ہے جو مارا راستہ سننا نہیں ہونے بڑا اس راستے کو سبالنے بڑے لوگ آگے یہ سندلن کی سب سے بڑی پراکتی ہماری یہ ہے جو عورت بنگ کی یہ پریزیڈنٹ ہے ہمارے ہرندر بندو یہ بہت زیرتے سے کام کر رہی ہیں ان کے بیٹا ہے ایک مہینے سے ایک بیٹے کو نہیں ملی نہیں تو ماں پانچ دن کے بعد چار دن کے بعد تو اپنے بچے کو ملنے جاتی ہے ایک مہینہ ہو گیا بچہ بھی نہیں ملا ماں کو بھی نہیں ملی ہمارے ساتھ یہ شام کو بمار ہو جاتی ہے سویرے ٹھیک ہو جاتی ہے ایسے ٹھیک کر لیتے ہیں اس کو اس لیے تھک جاتی ہے بہت ان کو مانسن مان ملتا ہے ان کو مانسن مان پیرلل جگہ ملتی ہے پیرلل ہم بلاتے ہیں دیکھیں آج ہمارے عورت بیٹھی ہے آپ کو اتنے سانکھا میں نہیں ہے ابھی ابھی ہمارے جتنی بھی پندال آپ جاؤ کوئی بھی اتنی عورتیں ہیں اس پندال میں یہ لوگ شراب بھی پیتے ہوں گے بیچ میں بہت چرارت بھی کرتے ہوں گے ایک بھی شکایت نہیں ایک بھی شکایت ہمارے نوٹس میں نہیں سر آخر کے چھوڑ کی ٹرالی سے لے کر کے منچ تک میں گیا ایک ایک ٹرالی میں میں نے دیکھا سہہ بھاگیتہ جو مہیلاؤں کی ہے وہ شچ مہے کمال کی ہے یہی تو خاصیت ہے اسی میں ہماری جیت ہے اگر یہ عورت ورگ کا 50% جو حصہ ہے ہمارے ساتھ نہیں آتا کمال کی بات بیچ میں ٹوک رہا ہوں آپ بجرگ سے بجرگ مہیلہ 85 سال کی کسی ماتاجی کو ٹوک لو وہ کسی وکیل سے زیادہ اچھے والے طریقے سے ان کانونوں کے اوپر سرکار کے خلاف کسانوں کی پیروی کرتی ملیں گے یہ تو میں آپ کو بدای دیتا ہوں جو آپ نے میٹیا بھالے نیزے کا ہے آپ کا یہ نیلسز بن گیا کہ کسی 85 سال کی عورت ایک وکیل سے کم نہیں ہے تو یہ تو میں آپ کو بدای دیتا ہوں ہمیں نہیں معلم کہ ہماری یہ عورت ہیں اتنی چوست ہوگی اتنا چینٹ ہوگی جواب دینے کے لئے اتنا اویر ہوگی ان کو اتنا نول جا گیا لیکن ہم لوگ سال میں چار میٹنگیں ایسی کرتے ہیں جو سکھیا میٹنگ دیتے ہیں عورتوں کی نوجوانوں کی علاق کسانوں کی علاق ایسے سکھیا میٹنگ ہم کرتے رہتے ہیں ان کو بتاتے رہتے ہیں یہ بات ہوگی یہ بات ہوگی یہ بات ہوگی قانون ایسے کر دیں گے قانون ایسے کر دیں گے بجلی بورڈ بگیا تو کیا ہو جائے گا سکول بگیا تو کیا ہو جائے گا سیت سائے بچگی بگی تو کیا ہو جائے گی نجی کرن کیا ہے نمیار تک نیتیاں کیا ہے جس سرکار کیا ہے جس سرکار آپ ہاتھوں سے چونتے ہیں وہ کیا ہے ساری نیتیاں ہم بتاتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے اس لئے ویشاکو انپڑ ہو ٹچ ٹچ جواب دیتی ہیں آپ کا آپ سیٹس پھائی میرے خیال میں زیادہ ہوگے کتنا تو نہیں ہوگا کتنے سال پرانا سنگٹھن ہے آپ کا میں ہمارا سال ہے دو ہزار دو میں بنائے تقریب انہی سال اس میں اگر سنگھیا کی بات کریں کتنے ایکٹیو لوگ ہیں جو آپ کے سنگٹھن سے جوڑے ہیں مہیل آئے ہیں کتنے ہمارے پاس اس اندولن میں شبی ہزارہ عورت ایکٹیو ہوئی ہے شبی ہزار کی سنگھیا ہمارے اس اندولن میں شامل ہوئی ہے شبی ہزارہ اور ہماری اپنی گرتی پہلے ٹوٹل گرتی تیس پہنچ تیس ہزار ہوتی تھی ابھی تو لاکھ سے ٹپتی ہے ابھی دو لاکھ بھی کہہ دیں تو ہو جائے گی مانا جائے جو ذراتل پر لڑائی لڑنے کے لیے آتے ہیں لاکھ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہہ سکتے ہیں ابھی تو ہم بھی لاکھ کے زیادہ ہمارے ساتھ لوگ کھڑے ہیں کیونکہ یہ چیرے نہیں ہمارے پاس آئے تھے ان کو ابھی تک ایسے ہم بھی یہ مڈیر والے ہیں یہ مندرہ والے ہیں یہ موٹر سیکل کے پٹاکے والے ہیں ہم بھی ایسا بول دیتے تھے ہمارے دماغ میں بھی ایسا ہی بڑھا تھا لیکن کبھی بھی کسی جماعت کے ساتھ کسی کولٹی کے لوگوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں ان سے پتا چلتا ہے بہت سنسیر لوگ ہیں ایسا ہے جب بھی ایک رات کو ہم نے دورہ کیا ہم نے ایک آدمی کو دارو پیتے دیکھا وہ اس کی عیج تھی میرے جیسی عمر تھی اس کی وہ پیگل گانے لگا ہم نے پڑھدہ اٹھایا تو پیگل گانے لگا تھا اور اسو شرمندہ ہویا وہ لیکن ایک بھی نوجوان کو ہم نے دارو پیتے نہیں دیکھا آپ جائیں پرنال میں آج بھی دیکھیں ادھر چٹے کا دنہ بنجاب میں بہت اہریانہ بھی چلا گیا ہوگتا نہیں چٹے بڑا ایک بھی نوجوان چٹے بڑا نہیں ملا ایک بھی ایک سپیئر نہیں ہوا ہمارا نوجوان ابھی چٹے سے کوئی ایک سپیئر ہو گیا اتنے بڑے کٹ میں ایک آدھا نشے کی توڑ میں مر جاتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھا سنکیت دی ہے لوگوں نے اس سے پہلے بھی کوئی سنگرش ہوا ہے آپ کے سنگرش کے دنوں میں یا پھر لگ رہا ہے کہ سب سے بڑی لڑائی یہ ہے سنگرش تو ہوئے ہیں اتنی بڑی سانکھیا میں نہیں ایسے تو بہت سنگرش ہیں جس میں ہماری پرس کے ساتھ ٹکریں ہوتی رہی ہیں ایسے بھی سنگرش ہیں جیسے پرس کے ساتھ ٹکر ہوگی ہمارے گوڑی سے بندے شہید بھی ہوئے ہیں ایسے بہت سنگرش ہیں جس میں پرس نے ہمارے بسیں وغیرہ توڑی ہیں بہت تکڑا یہ بہت بار ہو گیا جب بھی ہماری پرس کے ساتھ ٹکر ہوئی ہے تو ہم نے بھاگے بھاگی پرس ہے ہمارے متھے پٹے ہیں گوڑی چلی ہے نشان پڑ گے کیس پڑ گے یہ وکھری گال ہے لیکن ہم بھاگے نہیں بھاگی تو پرسی بھاگی ہے ہریانہ اس کا جو صحیح رہا کیا امید تھا کہ ہریانہ اس طریقے کا صحیح کرے گا کیونکہ سیاسی مدنوں پہ ہم کئی بار آپس میں اُلزتے رہے ہیں لگاتر ورسوں سے کیا بات کی ہے آپ نے ابھی ہریانہ کی کیا بات کریں ابھی آپ ہریانہ والے ہیں آپ کے موں پر یہ ہریانہ کی بات کرنی میرے خیال میں اتنی اچھی نہیں ہوگی لیکن ہریانہ نے تب ہی صاحب ہمیں وہ سکون دیا ہے جو کسی قیمت میں کہیں سے بھی نہیں ملتا کہیں سے بھی نہیں ملتا اس کو تو ہم بھول ہی نہیں سکتے گوڑ میں جیتے ہیں جہاں رہی جو بکھی الگ بات ہے لیکن جو ہریانہ سے سائز جوک ملتا ہے یہ تو کمال کا ہے ان سے پوچھو سارے بچوں سے پوچھ ہریانہ سے ان کو اپنے بچے سمجھتے ہیں ہم ان کے بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہیں یہ شڑک کے اوپر جو سربس روڑ ہے سویرے سویرے نوجوان لڑکیاں سیر کرتی ہیں مجالہ کسی کی کوئی بات بول دیں نہیں ایسا نہیں ہے بہت سکون بہت بائی چارہ جو یہ حاکموں نے ہمیں پاڑ رکھا تھا وہ سارا پید بٹا دیا بہت ہی قیمتی سکون بہت بہت سکریہ سر آپ کا ہمیں سمجھ دینے کے لئے تو یہ گراہ صاحب تھے اور انہوں نے بتایا وستار سے تمام چیزیں سمجھائی ہیں اور بتائی ہیں اور کس طریقے سے یہ سرکار کی طرف دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے کسان سرکار سے گجاریس کرتے ہیں لگاتار جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ لگاتار جتنے بھی اپ ڈیٹ ہیں کسان اندولن سے جڑے ہوئے یا اس سے جڑی ہوئے خبریں ہیں وہ ہم تک پہنچاتے رہیں گے اپنے سہوگی قسمترانہ کے ساتھ میں رودرہ راجسکونڈو دلی